ناظرین آج اسلامباد ہائی کوٹ میں بہت زیادہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے آج اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر تحریک انصاف کے جو نوجوان اٹھائے گئے ہیں پڑے لکھے نوجوان اٹھائے گئے ہیں انہیں غائب کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے بلکہ ان کی فیملیز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کی فیملیز کو ڈرائیا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے ان نوجوانوں کی اپنی زندیہ خطرے میں ہیں اس کی اوپر بڑی انٹرسنگ ایک سماعت ہوئی ہے لیکن آج پاکستان کے اندر ایک سوال لگا تار پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ معاشرہ کیا پاکستان کے اندر لوگ بھانچ بن کا شکار ہو چکے کیا یہ معاشرہ واقعی تن بھانچ بھانچ معاشرہ ہے جس کے اندر بولنے والی آوازیں نہیں ہیں جس کے اندر دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں یہ سننے والے کام نہیں ہیں کیا پاکستان کے اندر وہ پاکستان کا لیبرل طبقہ وہ پڑھا لکھا تبکہ وہ ٹیلی ویژن پریزنٹر وہ صافی وہ شائر کیا یہ سارے لوگ مر چکے اس ملک کے اندر کیا اس ملک کے اندر کوئی آواز اٹھانے والا یا کوئی کرائیسز کریئٹ کرنے والا کیا حصول کے اوپر کھڑے رہ کر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے میں صرف آپ کے سامنے کچھ ایک ڈیٹیلز رکھ لیتا ہوں تحریک انصاف کا نوجوان فیزان اسے اٹھا لیا گیا کوئی پتہ نہیں اس کا جنم کیا ہے کسی عدالت میں کسی کئی جگہ پر بھی پیش نہیں کیا گیا یہ ان کے والد کی آپ برائی مربانی داڑی دیکھیں یہ بزرگ ہیں یہ پچھتر سال ان کی ایج ہے اسلامبہ آدائی کوٹ کے اندر جائج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جائج صاحب مجھے فانسی دے دیں میں نہ جی سکتا ہوں نہ میں مر سکتا ہوں میرا نوجوان بیٹا غائب ہے میری بیوی بڑکے پر موجود ہے ہمارا اور کوئی سہارا نہیں ہے جائج صاحب ہم اس طرح سے جی نہیں سکتے برائی مربانی ہمیں فانسی دیں ہمیں فانسی کے آرڈر جاری کرنے نہ ہم جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں جائج صاحب کو میں نے ہی ریکسٹیب کی ہے کہ مجھے فانسی کے آرڈر کر دیں میرے کوئی فانسی لگا دیں ازر ماشوانی صاحب کے بھائیوں کے کیس میں اب وہ دونوں بھائی ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں اور انہیں تین چار نسلوں کو پڑھایا ہے تین چار نسلیں ان سے پڑھ کر مخلی فیداروں کے اندر جا کر کام کر رہی ہیں مخلی فیدارے آنے والے ٹائم میں وہ جوئن کریں وہ انہیں آئیڈیال سمجھتے ہیں لیکن ان کے اصادزہ اکرام غائب ہیں اور ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ازر ماشوانی صاحب نے اصل میں یوکے پارلیمنٹ کے اندر ایک سیشن اٹنڈ کرنا تھا تو انہیں بقیدہ سے ان کے بھائیوں کے نمبر سے ٹیلی فون کال کر کے دھمکی دی گئے کہ تم نے اگر وہاں پر گئے یوکے کے سیشن کے اندر تو اس کے بعد ہم تمہارے بھائیوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے بچ کے کاضی کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے حکومت کے سامنے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر ایک تماشا ہے ایک خاموشی ہے ایک سناٹا ہے ایک ایسا مجرمانہ سناٹا ہے ایک ایسی مجرمانہ خاموشی ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا یہ ڈر ہے خوف ہے یا بھانچپن ہے یا یہ بزدلی ہے اس کے بارے میں یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں بلکہ اذر محشوانی صاحب کے بھائیوں کے حوالے سے آج بقیادے سے بابا روان صاحب نے ایک گفتگو کی ہے اور بابا روان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک پیٹن میں نوجوانوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو اٹھایا جا رہا ہے انہیں خائد کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جو سی ٹی ڈی ہے کاؤنٹر ٹیررزم دپارٹمنٹ جس کا کام یہ ہے کہ اس نے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا ہے اس ادارے کو سرف اس لیے لگایا گیا کہ آپ نے ڈالے بھرنے ہیں ویگو ڈالے بھر بھر کر لے کر آنے ہیں اور جو جتنے ویگو ڈالے بھرے گا اسے پروموشن ملے گا یہ سن لیں بابا روان صاحب کو کہ کاؤنٹر ٹیررزم دپارٹمنٹ جو ہے وہ سیاسی کارکونوں کے خلاف لگا ہوا اور جو اصلی دہشت گردی ہو رہی ہے جس میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں جس میں ہمارے شہری وہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں پاچستان عالمی طور پر اس کا چیرہ داردار ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے سرجنس ہو گئی ہے جو انسرجنسی ہے اس کی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے یہ سارے جتنے بھی سیٹیگی والے ہیں وہ ان کی پکی جو اگر کوئی پرووشن چاہتا ہے یا اچھی پوسٹنگ چاہتا ہے تو کتنے ڈالے وہ بھار سکتا ہے اور کتنے بھروا سکتا ہے یہ گراؤنڈ بن گئی ہے اس اسمات کے دوران اس سارے محول کے اندر خوفناک محول کے اندر اس وقت تک دیا بنے ہوئے ہیں لیکن بھاکی جو پورا معاشرہ ہے بدقسمتی سے وہ سو رہا ہے یا گانے گا رہا ہے یا بجن گا رہا ہے یا ترانے پڑ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اقدامات پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی ہے یہ میاں گل حسن اور انگزیب نے ازر معاشرانی کے بھائیوں کی بازیابی کے کیس میں ایٹونی جنرل منصور ایوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات یاد رکھیں یعنی کہ جو ٹیبل ہیں یہ اگلے دن بدل سکتے ہیں یہ کہانیہ سورکیاب ریورس ہو سکتے ہیں یہ دوسری طرف آ سکتی ہے آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے اتنا ہی گزشتہ دوری حکومت میں بھی ہو رہا تھا ہم سے پوچھیں ان میں سے ان میں سے کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے کہا پہلے جو اتارا اور آج اتارا ہوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن عدالتوں نے تو ویسے ہی رہنا ہوتا ہے ہم نے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے جس شخص کو اٹھایا گیا ہے اس پر اخراجات بھی تو آ رہے ہوں گے ان اخراجات کا جواز کیا ہوگا آخر کار حاصل کیا ہوگا اسے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آخر کار اسے حاصل کیا ہوگا یا آپ اسے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں بڑی کھول کر انہوں نے باچیت کی ہے اور یہ ایک سوال ہے کہ اس سے آخر حاصل کیا ہوگا سلمان اکرم راجعہ صاحب ان سارے حالات میں لکھتے ہیں پہلے حسی آتی تھی اب نہیں آتی ایک حجوم ہے فیض کی شاعری گنگنانے والوں کا یعنی فیض کی انقلابی شاعری گنگنانتے ہیں ایک حجوم ہے صرف گنگنانتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں صرف گنگنانتے ہیں بزار میں پاب جولو چلنا تبہ نازک پہ گھران معاف کیجئے گا اگر ادائیگی میں کچھ مسئلہ ہو یہ لیکن فیض کی شاعری ہے محفوظ کمروں میں مارکس کو یاد کر کے ٹسوے بہاتے ہیں کون ان سے کہے کہ ماں تو پی ٹی آئی کا طرفدار ہو یا گمشدہ بلوچ ہو وہ اول انسان ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیانی طور پر یہ پہلی بات سمجھیں کہ یہ جو نجوان اٹھائے گئے ہیں تحریک انصاف کے نہیں یہ ایک بیٹے ہیں اور یہ والدین کے بیٹے ہیں یہ ریاست کا احساس آئیں لہذا ان کے اوپر سب بولیں سب کو ان کے اوپر چیخنا چاہیے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اسی طرح سے معاملات کو لے کر چاہیں یہ بڑی ایک خوفناک صورتیال بلکہ اس کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا صدیق جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اور صدیق جان صاحب اس حوالے سے لکھتے ہیں بابا روان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ازر ماشوانی کو کال پر بتایا گیا کہ تمہارے بھائی ایجنسیز کے پاس اسلام آباد میں ہیں ازر ماشوانی کو اس کے ٹویٹس ڈیلیڈ کرنے کو کہا گیا جو انسانی حقوق کی پامالیوں آٹھ فروری کے انتخابات اور اسٹیبلشمنٹ سے متعلق تھے ازر ماشوانی صاحب کو کہا گیا یہ سارے ٹویٹ ڈیلیڈ کرے اور بقاعدہ سے انہیں بتایا گیا کہ آپ کے بھائی کہاں پر ہیں کن کے پاس موجود ہیں اور کس طریقے سے یہ چلا جا رہے ہیں اور بار بار سوشل میڈیا پر جو آفیزان صاحب ہے ان کے والد کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے لیکن اس کے اوپر خموشی ہے اب حکومت کیا کر رہی ہے حکومت پاکستان کے اندر اس وقت بین بجا رہی ہے بلکہ بینڈ بجا رہی ہے اور بینڈ بجا کر صرف ایک ہی بات کر رہی ہے کہ جنرل فیض کا جو کوٹ مارشل ہو رہا ہے اور اس میں اسے تحریک انصاف ختم ہو جائے گی خان ختم ہو جائے گا عمران خان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں نکلے گی یہ ماتی اللہ جان صاحب کے انٹرویو کی ایک تین منٹ کا کلپ ہے میں چاروں کی اس میں صرف تیز کر کے اگر ہم آپ کو دکھا سکیں چند سیکنڈ میں کہ ماتی اللہ جان صاحب پوچھ کیا رہے تھے اور جو حکومت کی اہام تین شخصیت ہے انجو میکیل صاحب ان کی بالکل پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی اور یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے یہ وزیراعظم شہباز شریف کا فیصلہ ہے چنرل فیرز کا کورٹ مارشل کرنے کا یا کس کا فیصلہ ہے کیونکہ لوڈیاں تو آپ لوگ ڈال رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں کس کا فیصلہ ہے فیصلہ تو یہ فوج کا اپنا ہے جی اچھا فوج کا اپنا ہے اس میں وزیراعظم یا وزیرا دفاع کا یہ فوج کے اندر سے لیک کر کے حکومت کو اطلاع دی جا رہی ہے میں یہ سمجھا کہ ان کو ایسا اس کلپ کو شیئر کرتے ہیں مطیولہ جان صاحب نے لکھا ہے یہ وقت ہے ہمارے وزیراعظم وزیرا دفاع اور ہمارے وفاقی حکومت کی جیسا کہ ویڈیو میں ظاہر ہے آئین کا اٹیکل دو سو تنتالیس یہ کہتا ہے کہ کمانڈ آف دا آم فورسز آم فورسز کی کمانڈ دا فیڈرل گورنمنٹ شیل ہاف دا کنٹرول اور کمانڈ آف آم فورسز یہ وفاقی حکومت کے پاس آم فورسز کی مسلح افواج کی کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے افواج یہ پاکستان کی کمانڈ اور کنٹرول وفاقی حکومت کے ہاتھ میں ہوگی پاکستان کے سیاسی صافتی دفاعی تجزیہ کاروں بلکہ خود ذریعظم اور وزیر دفاع کی آئین کی اس شک کا حوالہ دیتے ہوئے ٹنگیں کاپتی ہیں ذرا ویڈیو دیکھیں یعنی جو ویڈیو اس سے پہلے آپ کو دکھائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نا سڈا کورٹ مارشل نہ کوئی تعلق ہے نا فیض نہ کوئی تعلق کا حکومت کر رہے ہیں لیکن ہم نے صرف پیس کانفنسز کر کے اپنی مطلب کی چیزیں نکالنے ہیں اور کہنا ہے کہ عمران خان کو ملیٹری ٹرائل ہوگا اور اس طرح کی معاملات چلیں گی وجیبہ رحمان شامی صاحب کے چندک الفاظ سنیں انہیں کہا مولانا مدودی کو ملیٹری ٹرائل کیا گیا تھا اور انہیں سعدادی کی تھی اس کے بعد ہوا کیا تھا یہ مختصر الفاظ سننے فوجی عدالتیں جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں فوجی ٹرائلز کے لیے تو جب سیویلینز بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر اس میں پیچیتگیاں واقع ہو جاتی ہیں اور ہمارے جیسے ملک جو ہیں جہاں مطلب ادارے جو ہیں ہمارے وہ شکستگی کے شکار ہوں اور ان کا تحکم جو ہے وہ اپر طریقے سے قائم نہ ہو تو پھر اس کے بعد یہاں تو پھر دور آئے تو ہو سکتی ہیں عمران خان اس وقت بڑی خبر بنے ہوئے ہیں ایک تو انہوں نے برطانیہ کی اخبار کے اندر آرٹیکل لکھا ہے بڑا پرومننٹ وہاں کا یہ نیوز ایجنسی ہے جس نے یہ انٹرویو عمران خان کا چھاپا ہے لیکن اسے پہلے بتانا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر پانچ چھے لوگ پکڑے گئے ہیں عمران خان کے لیے پیغام رسانی سولدکاری ایک سویپر سی سی ٹی وی کیمرو اور چیکنگ سسٹم پر تائینات اڈیالہ جیل کے مزید چھے ملازمین اور تین خواتین کو خواتین شامل ہیں اور کچھ ملازمین ہیں جو کہ سی سی ٹی وی کیمرو کی منیٹرنگ کر رہے تھے انہیں گرفتار کیا گیا ہے خواتین دو گرفتار ہوئی ہیں سویپر ان سب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے کس نے گرفتار کیا ہے کہاں پر لے کر گئے اس بارے میں کوئی اطلاعات نہیں لیکن بات ظاہر ہے اداروں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے پیغام رسانی یا سولدکاری کی جاری دی ایسی چیز کھڑ کر سامنے آئے گی لیکن دونوں صورتوں میں یہ بات موجود ہے کہ عمران خان اڈیلہ جیل کے اندر نہ صرف ڈٹا ہوا ہے بلکہ عمران خان اڈیلہ جیل سے وہی گفتگور باتصیت کر رہا ہے جو عمران خان باہر تھا یا اندر تھا اس حصول پر کر رہا تھا آئی ٹی وی نیوز یہ برطانیہ کی ایک نیوز ایجنسی ہے 2.6 ملین اس کے فلور ہیں اور انہوں نے عمران خان کا آرٹیکل چھپا ہے یہ چند گھنٹو میں تقریباً ساڑھے تین لاکھ لوگوں نے اس آرٹیکل کو دیکھا ہے اور تقریباً سات ہزار سے زیادہ ریپوسٹ ہو چکا ہے دو سو نوے لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور تقریباً گیارہ ہزار لوگوں نے اس کے اوپر لائک ہارٹس اور اس کے اوپر رییکٹ کیا ہے عمران خان فارمر پاکستانی پرائم نیسٹر سپیکس ٹو آئی ٹی وی نیوز فرم پریزن گلوبل سیکیورٹی ایڈیٹر یہ روحی تھے جنہوں نے یہ انٹرویو گلوبل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے انہوں نے یہ چھاپا ہے اور یہ بتا رہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل کے بقیادہ سے پریزن کے اندر سے بولا ہے عمران خان انٹرویو میں سب سے پہلے انہوں نے برطانیہ کے وزریعاصم کو مبارک بات دی ہے یا برطانیہ کے وزریعاصم بنے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں ڈیموکریسی کے لئے آواز اٹھائیں انہوں نے ایک مثال دے کے اماجن کریں کہ انتخابات سے ایک دن پہلے آپ کے پارٹی کی اہمتنی شخصیات کو اٹھا کر یہ غائب کر لیا جائے یا بلکل نست و نابود پارٹی کو کر لیا جائے تو اس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریسی کے پر اٹیک ہے جو کہ پاکستان کے اندر جاری ہے اور میرے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں میں ایک چھوٹے سے ڈیت سل کے اندر موجود ہوں اور میری جو سرویلنس ہے وہ ہر وقت کی جاتی ہے میری کوئی پرائیویسی پاکستان کے اندر نہیں چھوڑی گی میں ایک سابق پاکستان کا وزیراعظم ہوں اور مجھے بنیادی حقوق جو مجھے ریکوائیڈ نہیں آئین دیتا ہے وہ بھی مجھے نہیں مل رہے ہیں اب اس انٹرویو نے بھی ایک گلوبلی دھوم مچا دی ہے اس سے پہلے ہی انٹرویو عمران خان کے انٹرویوز کے حوالے سے خاصی پریشانی تھی بلکہ بیرنلہ قومی بیانیہ کے حوالے سے خاصی پریشانی تھی اب یہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے خیار رکھئے گا اللہ حافظ یا سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچائیں گے انفرمیشن بھی پہنچائیں گے سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ